اسلام علیکم میں محمد کاشیف اور آپ دیکھیں کیپٹو کدیش چلے گا فائنلی ڈوک کا کلیم یہاں پر لائیو ہو چکا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پچاسی ہزار اکتالیس ٹوکن کو ویڈرہ کر دیا ہے ویڈرہ پر لگا دیا ہے اور کیسے لگانا ہے آپ نے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹوٹل سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کریں فٹا فٹ ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی ایڈ اوپ کی اپ ڈیٹس ہوتی ہے تو آپ کو انسٹنٹ ہماری یوٹیوب چینل پر ملتی ہے اور اگر گھر بیٹے فری کی ایسے آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں مزید تو ہمارے یوٹیوب چینل اور ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر کے رکھلو ٹھیک ہے تو کیسے آپ نے ویڈیو کرنا ہے تو میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں تو ان پر کیسے آپ نے ویڈیو کرنا ہے سیم اڈیرز پر کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کا بھی سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اور باقی یہاں پر آپ نے کس ایکسچینج پر کرنا ہے ابھی کرنا ہے یا جو باقی جو نون کوسٹریٹ ہے جو باقی آفٹر لسٹنگ جو یہ کریں گے ویڈیو اوپن کیا تب کریں یہ آپ کریں سارا آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں تو ٹنشن نہیں لو میرے ہوتے ہوئے بس آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میری ویڈیو فل سکون دماغ سے دیکھنی ہے سمجھنی ہے پھر یہاں پر اپنے ویڈیو آ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ویپین لگا لینا ویپین لگانے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر اوپن کرنا ہے پروکسی آف کر دینا ٹھیک ہے اور کیونکہ آپ کو پتہ سرور ڈاؤن ہے تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے جیسے ہی آپ پر اوپشن آگے جیسے ہی آپ آن کروگے تو جیسے ہی آپ یہاں پر اوپشن کروگے تو ٹیلیگرام وائلٹ کا ایکسچینج آ جائے گا اگر نہیں آئے تو تھی ڈاؤٹ پر کلک کر کے اگین آجائے جیسے ہی آپ ٹیلیگرام وائلٹ کا افیشل ہے اگر آپ کی اس پر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس بائی بیٹ آکیں ایکس نہیں ہے آپ کی کونٹری میں آپ کے پاس آویلبل نہیں ہے تو بنا لو اگر آپ کی کنٹری میں اویلیبل نہیں ہے نہیں بنا سکتے تو پھر یہاں پہ ٹیلیگرام والیٹ پہ کر دو بٹ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ایکسچینج پہ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ ایکسچینج پہ آپ کو فیس نہیں لگنے والی بلکل جیسے فیس ہوگی تو ایکسچینج پہ کلک کر کے آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا تو نیکسٹ کرو گے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دو ایکسچینجز پہ ابھی یہاں پہ انہوں نے لاب کیا تو اوکی ایکس اور بائی بیٹ کا یہاں پہ ہے تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ بائی بیٹ پہ کرنا کیونکہ بائی بیٹ پہ پرائز صحیح رہتی ہے جو کہ ہوتی ہے باقی اوکی ایکس پہ کافی کم رہتی ہے تو بائی بیٹ بیسٹ ہے بائی بیٹ ایکسچینج کو یہاں پہ چوز کر کے سینڈ ہیئر پہ کلک کر دینا تو یہاں پہ بول رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس بائی بیٹ کا آلریڈی ویریفائیڈ کیا آپ کے پاس ہونی چاہیے ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے اگر ہے تو آپ نے یہاں پہ یس آئی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو بائی بیٹ کا آلموس ابھی کے پاس ہے تو آئی ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے بائی بیٹ پلی سٹو سے انسٹال کر کے وہاں پہ اکاؤنٹ بنا ہے اکاؤنٹ بنا ہے کیا ویسٹ ہے اگر کیا ویسٹ نہیں کرو گے تو آپ کے سارے ٹوکن لوز ہو جائیں گے نہ ایدہ سے ویڈر بھی لگ جائیں گے وہاں پہ بھی ریسیو نہیں ہوگی کی ویسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کلیم سکون سے کرو یاد بیس تک کا بیس لیٹ تک کا ٹائم ہے یہاں پہ نہیں ہونے والا بالکل چل مرحول ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایس آئی آف کر دینا آئی آف کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس یہ اپشن ہے بائی بیٹ کی یو آئی دی سمیٹ کرنی ہے کلیم سمیٹ کرنے اور میمی آپشن آپ کے پاس آ دی گئی یہ کیسے کرنے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے جو وی پین لگایا ہوگا وہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آف کر دینا ہے تو وی پین میں نے اس لئے آف کا بولا کیونکہ ہم بائی بیٹ ایکسچینج اوپن کریں بائی بیٹ ایکسچینج پہ آپ کو پتہ ایشو کر دیتا ہے ایکسچینج یہاں پہ آنا ہے وائلٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے swoolanس پر کلک کرنا ہےafament کلک کرنا ہے آپ پہ کلک کرنا ہے کے اس کو کلک کرنا ہے یہ جانرہ ہے تو ایک نیٹس اڈرس سالٹ کرنے اس کو کا ایش وحکسی ہوگا اور اس آنے کے مصابر باعمرت وشیرین ہے آنے کے بعد اریکم از پر 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 پروفائل پہ اسی قلقوت پر پر کلک ویڈرہ کرنا یہ اس کے بعد ایڈریس ہے اس کے بعد یہ جو ہے اگر غلط ہوگا یا بلوک ہوگا یا کیوائیسی نہیں ہوگی تو یہ آپ کا مطلب ویڈرہ لوس ہو جائے گا یعنی نہ ادھر کرے گا نہ ادھر کرے گا ٹھیک ہے باقی وہ جو ہے یہاں پہ کیوائیسی بھی ہونی چاہیے لازمی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آئیکن فرم پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے تو جیسے آئیکن فرم میں کلک کرو گے it's done لکھ کے آجائے گا نائس نائس پہ کلک کرنا اور آپ کا یہاں پہ سارا کچھ ہو جائے گا اور آپ کا یہ ویڈرہ ہو جائے گا کہ آپ کا سارا ویڈرہ پہ لگ جائے گا اور آپ کے ٹوکن کب آپ کو آپ کے وائلٹ میں رسیب ہوں گے یہ آپ کے ٹوکن آپ کو ملنے والے ہیں بیس ڈیٹھ سے پہلے جی ہاں گائز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود بتایا کہ you do not receive instant مطلب اسی ٹائم امیجیٹلی آپ کو ٹوکن یعنی کہ ابھی میں نے جیسے ویڈرہ کی ہے تو مجھے اسی ٹائم نہیں مل جائے گا نوڈ کون میں جو سین تھا same as it ویسے ہی سین ہے آپ کو ویڈرہ جیسے کہ ان کی لسٹنگ ہے بیس ڈیٹھ کو تو آپ کو بیس ڈیٹھ کو ہی ملیں گے بٹ یہاں پہ لسٹنگ سے پہلے ہی مل جائیں گے اگر آپ ابھی مطلب ویڈرہ نہیں کرتے تو پھر آپ یعنی کہ ان کے جو انہوں نے ایک اور option دیا ہے کہ آپ بعد میں ویڈرہ کرنا چاہتے ہیں تب پھر آپ کو جو ہے جیسے کہ نون کوسٹڈوڈیل یہاں میں وائلٹ کا بول ہے تو وہ پھر after مطلب لسٹنگ کے بعد پھر available ہوگا جیسے نوڈ کوئن میں but اس کے لیے آپ کو پاس گینس فیس ٹون میں ہونی چاہیے جیسے کہ بار بار یہ گینس فیس کا بول لیتے ہیں ابھی یہ جو کرے کہ اس میں کوئی فیس نہیں ہے یہ آٹومیٹک آپ کے وائلٹ میں آ جائیں گے without any fees ٹھیک ہے پورے کے پورے ٹوکن آ جائیں گے کوئی یہاں پر ٹیکس وغیدہ نہیں کٹے گا کوئی فیس بے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ویڈرہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ نے کوئی وائلٹ کونیکٹ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا بس آپ نے جو ہے ویڈرہ لگا دینا ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اب بات کرتے ہیں ملٹیپل والوں کا کیا سین ہے تو بھائی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا سب سے بڑے پہلی بات ملٹیپل اکاؤنٹس کا ایک ہی اکسچینج میں ویڈرہ کبھی بھی مت کرنا کسی بھی ایر ڈوپ میں تو آپ کا اس اکاؤنٹ بلوک ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے یہاں پر سارے اکاؤنٹس سائبل میں ڈال سکتے ہیں تو ایک اکاؤنٹ میں تو بھول کے بھی غلطی سے بھی مت کرنا ایک اکسچینج میں ایک ہی اگر آپ کے پاس دو اکاؤنٹ ہیں تو ایک کو بائی بیٹ میں کر دو ایک کو اکی اکس میں کر دو اگر اکی اکس میں نہیں کرنا کیونکہ اکی اکس میں زیادہ پیس لو رہتی ہے تو کسی اور کا بائی بیٹ بناؤ وہاں پر ویڈرہ کر دو یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس بائی بیٹ کیونکہ فیوزر جو ہے نا کچھ زیادہ ہی نولیج سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی میرا بائی بیٹ اکاؤنٹ تو کی ویسی ہے کہ میرا فاطر کا ہے میرا تو نہیں ہے میں ویڈرہ کر سکتا ہوں بھائی ویڈرہ کر دو اس کو کون سا پتا یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ بیٹا بیٹھا وہ باپ کا اکاؤنٹ ہے مطبع کر دیا کرو ٹھیک ہے یہ تنا آپ نہیں سوچا کرو اور دوسری بار ملٹیپل والے تو وہ پھر ٹیلی گرام وائلٹ ٹون کیپر میں ٹیلی گرام وائلٹ اپنے وائلٹ میں ویڈرہ کر دیں ایک وائلٹ میں مت کرنا الگ الگ وائلٹ کرنا پھر وائلٹ میں پھر وائلٹ سے آپ کو اکسچینج میں سینڈ کرنا پڑے گا پڑے گا پھر اکسچینج پھر بیٹھ کے لئے آپ کے پاس مطبع وہ بیس سریکھ آپ کو فیس سرینج کرنی پڑ جائے گی آپ کو پتا ہے وائلٹ سے جب سینڈ کرو اکسچینج میں تو آپ کا فیس لگے گی اور دوسری بات یہاں پہ میں اگین بتا رہا ہوں کہ ایک ہی وائلٹ میں ویڈرہ نہیں کرنا ویڈرہ نہیں کرنا ایک وائلٹ میں ویڈرہ نہیں کرنا صرف ایک اکسچینج میں ویڈرہ نہیں کرنا دو کو ایک وائلٹ ایک اکسچینج میں ویڈرہ نہیں کرنا میں اگین بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ٹیم بھی یوزر نے کیا تھا تو بٹ نوٹ کوئن نے تو ان کے کوئنز ریٹرن کر دیئے تھے بٹا بھر یہاں پہ شاید کوئی سینڈ نہ ہو تو ویڈرہ کر دینا کوئی سیبل والا اس کے میں بھی سینڈ نہیں ہے بس چھپ کر رسیب ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا پھر کیا پرائز رہنے والے پرائز تو میرے ساتھ سے 0.001 سے لے کے 0.002 تقید آئے گی اگر بینارس پہ لسٹنگ آ جاتی تب تو یہ پوسیبل ہے تھوڑی سی زیادہ نہیں تو اتنی ہی رہ گی زیادہ یہاں پہ نہیں رہنے والی اوکے